مصر چاول بنا رہے ہیں مصر چاولوں کے لیے اب یہ تڑکہ تیار ہو رہا ہے مصروں کے لیے اس کو درک کو پوٹ کے تو گھلی میں ڈال دیا ہے اب اور اس میں کڑی پتہ سبز مرچ اور داددڑ مرچ ڈالیں گے توڑی سے یہ دیکھیں مصروں کا تڑکہ تیار ہو رہا ہے لسن بھی ڈال دیا ہے اس میں پھٹا ہوا لسن اور اب اس کو مکس کر رہے ہیں جبھی گولڈن ہو جائے گا تو پھر ہم اس نے ہلکا سا گولڈن کھال کے اس کو پھر اس کے اندر مرچیں مرچ کریں اس کو نمک میں ڈال کے اور کوکر میں پکنے کے لیے رکھا ہے یہ ابھی پکے نہیں ہیں ابھی ان کو پکائیں گے اور پھر اس کے بعد اس نے ہنڈ میں تڑکہ مکس کریں گے چاولوں کے لیے چاولوں کا پانی بوائل ہو رہا ہے اور یہ چاول بھگو کے رکھیں یہ ہم نے تڑکے میں بکایا مسالہ جار ڈال دیا ہے ہلکی ڈال دیا ہے پھوڑا سا نمک کر لیا ہے اور تھوڑی سی لال میں ریچ ڈال دیا ہے یہ اب تڑکہ تیار ہو گیا ہے اس سے اب ہم مصروں میں ڈال دیا ہے ہم کو تڑکہ لگ گیا ہے اور اب یہ تھوڑی دیر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائیں